اچھے عاصفی ایک صحابی دس سو پسند کیے دس عاصفی کے اکبر دینار مصطفیٰ دار سرور کونین کا فرمان ہے سرور کونین کا فرمان ہے کہ مجھ پہ یار غار کا احسان ہے مجھ پہ یار غار عرض کی صدیق نے پیش رسول مجھ پہ یار غار کا احسان ہے مالو زر کیا جان بھی قربان ہے مالو زر کیا جان بھی قربان مجھ پہ یار غار کا احسان ہے مالو زر کیا جان بھی قربان ہے مالو زر کیا جان بھی قربان ہے ملو 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 زر کیا جان بھی قربان ہے اے خریدی ان کی شادے پاک میں اے خریدی ان کی شادے پاک میں سانی اس نے ہی آیا ہے خرمان ہے علمانو سرگیاں چان بی کی قریبان ہے علمانو سرگیاں چان بی کی قریبان ہے علمانو سنات کے بار میں مصرق کے اور میرے سامنے میرے مصرق کے دیگر ظلمائے اکرائے شریف فرمائے پر میں سب کو دن کی اپنی اگرانیوں سے خوشان دیتا ہوں اللہ ان کے لئے غلق میں اس کو میں بدھی برکات عطا کرنا ہے حق تو میرا یہ تھا کہ سب سے پہلے میں حضرت کرتا مگر یہ تبھی تبھی ہو جاتا ہے چونکہ صاحب آپ کی احمد حضر صاحب سے بھی کلی بڑھیا جانا تھا اور کبراہ مطرِ حضی عبیر محمد عباسد صاحب نے بھی اپنے موطنی پہ پہنچنا تھا اور مینے خاضر دوست ہمارے بڑے بھائی فاضرِ عجل خطیب بے بدل حس علامہ عالم بعمل علامہ شفیق قادری صاحب رزوی خلیفہ مجازہ استعانہ علیہ بریلی شریف آپ تشریف فرما ہے اللہ آپ کے علم و فضل میں اور آپ سب کے علم و فضل میں مزید برقات عطا فرمائے چاند منٹ میں آپ سے لوں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارے ساتھیوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے اور ہزاروں مرتبہ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑا ہے بلکہ لاکھوں مرتبہ وہ سعیدنا صدیق ایک پر پاک کی بارگاہ میں ہم پیش کریں گے جس کے لئے آپ کو میں نے زحمت دی ہے اور آپ سب حباب تشریف لائے ہیں میرے رب نے قرآن میں فرمایا سورہ حدیث شریف میں فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خط کیا اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا میرا رب فرماتا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا پہلے والوں سے کے برابر نہیں ہو سکتے ہم امام رکھتے ہیں امام حمد ہم بات کرتے ہیں یا رب کے قرآن سے یا مصطفیٰ کے فرمان سے قرآن نے یہ کہا فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا پہلے والوں کے برابر ہو سکتے بولو پہلے والوں کے برابر ہو سکتے لا يستوی منكم نہیں برابر ہو سکتے یہ تو بہت بڑے درجے والے ہیں چار کتابیں بڑھ کے یہ کہتا ہے نا دو چار مولویوں سے پوچھ کے کہ میں اور نبی برابر ہیں کیونکہ قرآن نے کہا سارے بشر ایک جیسے ہیں ایک دوسرے کی مثل ہیں تو میں نے کہا تو یہ کیوں نہیں آتی تو قرآن کا ایک حصہ پڑھ کے کہنا کہ نبی ہماری مثل ہے تو میں نے کہا پگھلے اس آیت کی سمجھ تمہیں نہیں آئی قرآن نے تو یوں کہا فتح مکہ کے بعد والے پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے تو جب نسے قطعی یہ آ جائے فتح مکہ کے بعد سرچے نہ کرنے والے پہلے والوں کے برابر نہیں تو امام کی سلامتی سے یہ بتاؤ کہ جس نے سب سے پہلے خرچ کیا ہو اس کو صدیق کی رجلہ عزاط 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 normally ہے کراچی میں نوید آشق جیسے معلوم نے میرے خدا کی توہین کی قرآن کی توہین کی شان رشالت کی توہین کی سیدنہ صدیق کی ایک پر فروع کی آزم اور عثمان غنی زمرین کی توہین وہ معلوم کرتا رہا ہم مرکز حل سندہ سے پہرام کے دینا کہتے ہیں اس صحابہ کے دشمنوں مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے نارے تکبیر نارے سادت نارے تحقیق نارے ہانری دشمنہ نے صحابہ پہ دشمنہ نے صحابہ پہ دشمنہ نے صحابہ پہ کراچی میں دشمنہ نے صحابہ پہ کراچی میں دشمنہ نے صحابہ پہ صحابہ کے دشمن 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 پہ شانِ صدی کے اکبر شانِ صدی کے اکبر نوراری سال مجلس میں محفل میں پرزور مضمت کرتے ہیں اور ریاستِ مدینہ کے دعوے داروں سے میں یہ کہتا ہوں اور ریاستِ مدینہ کے دعوے داروں یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کر کیا گیا یہاں وہی نظام چلے گا جو مصطفیٰ کا نظام صحابہ کے تبرے بولنے والوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں میں کل نہیں ہاں میرے نار میرا چیارے کوئی بھی نہیں ہر صحابی نمی جنبی 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 انچی ہر صحابی نمی جنبی جنبی ہر صحابی نمی جنبی جنبی کلی جنب جنب جنبiors شباگ کلی جنب 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 کو違روفہ کلی جنب 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 سفر قلی قلی مغر مغر کامان... موسیقا کلی جنب جنب می جنب Advanced جنب 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 فریMo ہاتھ اٹھا کے کہہ دو اس لئے میں آنے آپ کو بلائے ہیں مصطفیٰ کا ہر سفر پس حابی نبی بوس سفیق منہا خلقناکم وفیہا نوعدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى سن رہے تھو نا تو اس وقت مجھے یہ بات یہ بھی یاد آگئی منہا خلقناکم جس مٹی سے اسی مٹی سے انسان کو تخلی کیا پھر اسی مٹی میں داخل کیا جائے گا دفن کیا جائے گا اسی مٹی سے اٹھا کے اپنی کھپارگا میں میں پیش کروں گا لوگوں راوزہ تم میرے ریاضی جنہ سنے نا اب یہ بھی سنو مصطفیٰ نے فرمایا جہاں سے میری مٹی لی گئی وہاں سے ابو فکر کی بھی لی گئی بولے آجے خدا آدھا نا آجے کیا بات ہے اللہ دی قسمے کیا بات ہے تو آڈی جرے صدیق دی عظمت بابا پہ کہیں دے جہان میں جائے گا وہ کتا جو صدیق کا بھانتا ہے اور جنت میں جائے گا وہ عاشق جو صدیق عزید زنا کے نیو نیا چرچہ ہوا جہان میں پیارے صدیق کا چرچہ ہوا جہان میں اور چرچہ ہوا جہان میں پیارے صدیق کا کیونکہ سچا ہے یا وہ میرے رب کے حبیب کا سچا ہے یا وہ میرے رب کے حبیب کا علی شیر خدا دا نام سے بھی لینے یا اغیار بھی لینے مگر میرے علی شیر خدا نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اوہ لوگوں میرے علی دا کال سنو ساڑھے علی دا کال سنو فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جن مسلطے خلا کے سادہ دین دا امام بنایا ہے اساس ابو بکر صدیقوں خلافت دے کے دنیا دا امام اچھا ہے یار وہ میرے سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا والعظی یا اب اس شد کی بسٹا کبھی اولائی کامل اولائی کامل متقل اولائی کامل اولائی کامل اولائی کامل پہلو خرش کرنوالے دے برابر نہیں پر میں قربان جاواں صدیق دے عظمت تو صدیق دے مال خرش کرن تو صدیق دے جہاد کرن تو قربان جاواں میرے ابو بکردیوں نے جنہ میرے سونے دا کلمہ پڑے آئے چالی ہزار دینار کول نے سارے دے سارے یار دے قدمہ تو قربان کر چھڑے امام الانبی آدھی ذات تو قربان کر چھڑے نے قدی میرے آقا دی باہر گئے شاہد رنگ دے نے اب زکادہ نے وہ دعا دے چرے والے آئے ہاں میم دے آن کلنا والے آئے اے سونے آمابو پا امیہ بڑے درنے ماردائے بڑی سزا دنڈا بلالو جے توڑا حکم ہوئے میں بلالو خرید کے نینہ امام میرے امام الانبی آنے جس نے سنے آئے فرمایا میرے ابو بکر جیدو جاوے گا میرا حصہ بھی نال لے جائی میرا حصہ بھی نال لے جائی سعیدنہ صدیق کے ایک پر اللہ تعالیٰ نو سرکاتہ حکم ہوئے آئے امام الانبی آدھے غلام گئے نے فرمایا میہ اے بلال کالے رنگ دائے جتے رنگ دا کورے رنگ دائے کہ غلام میرے کھولی وہ سمجھ گیا صدیق خریدن آیا بلالو آنکھ لگئے انہیں درمو دینار نماغا فرمایا دیتے کیونکہ آج میں بلالو خریدن واہ سے آئے ہمارا لوگوں بلالو خریدن واہ سے درمو دینار دیتے اشرفیاں دیتی آئے غلام دیتا ہونے بدلے جس لئے خرید کے لے گئے آئے نہیں آردے چاڑ کے دھکا دیں گا ہے اے جسم رہو لخان اندھا ہے پھر بھی اندھا ہے صلی اللہ نبی اے نا صلی اللہ محمد نے امام الانبی آنا نام لیں گا ہے میں قربان جاما حضور نے میرے باپنے بلالو میں کھے آئے بلالے حبشنو میں کھے آئے اے بلالے حبشنو میں کھے آئے سونے دے دردے ذرے بدروہی لال بن گئے کت مانو چم کے روڑے ہیرے دے لال بن گئے کت مانو چم کے روڑے ہیرے دے لال بن گئے جناتے پیان نظرہ رب دے حبیب دیاں مدنی کریم دیاں جگ دے طبیب دیاں حضرت اوویس بن گئے حضرت بلال بن گئے حضرت اوویس بن گئے حضرت بلال بن گئے کت مانو چم کے روڑے ہیرے دے لال بن گئے جس نے بلالو سونے نے بیکھی آئے میرے عقد یا کھوچیاں سوانے آج جو میرا غلام آیا ہے جنا میرے دنبارہ کھاندھ آئے درے کھاندھ آئے جسم لوگ لخاندھ آئے فرمایا میرے ستیج میں تے فرمایا سی جدو جاند بلالو خریدن جائے گا میرا حصہ بلال لے جائے ایک جملہ سنو پیارے ستیج لا عدگی تھی سونیاں میرا مال بھی دے تو اڈیئے نا مال و ذر کیا جان بھی قربان ہے مال و ذر کیا ایک باری سینے دے دولنا پر میں بولنا تسی خوش ہوں سے تسی بولو کہ میں خوش ہوئے گی مال و ذر کیا جان بھی مال و ذر کیا جان بھی عرض کی صدیق نے پیش رسول مال و ذر کیا جان بھی اوئے اونا بھاگے فجر کی جانائے جیدوں بھی نانوں لے کی اوئے نے تیرا اب نے فرمایا و سایو جانبو حل اتوان نقش بندیو تو انڈا زیادہ کیا جب بولندہ باگے فدق لے گئے میں کہہ نہیں لے گئے باگے فدق لے گئے میں کہہ نہیں لے گئے نہیں لے گئے میں نے کہا نہیں لے گئے نہیں بول باگے فدق دا رونا رونے پہ آ جن نے چالی ہزار دنا دیچھ رہے ہیں اور آخر تے پتہ کیے فرمایا کارباہ لیو صدیق علوہی کپڑے بچے نے ہائے ہائے پیرے صدیق نے فرمایا منوہی نہ کپڑے آنا لیے دفن دکار چلیا جائے تو سی بھی ذرا میرے بانی کرو میں تھے گہردہ مزارہ کاری رہا ہوں کہ جن نے بوجھ میرے دن میں تو انہوں کو نہیں پتا میں ناک دی تو انہوں دس سے نہیں جتوں کو بیلا آگے فدس بھی دیں آگے ہاں مرانگے تیا کھنگے صدیقی مہینے اچھی بولو یہاں اچھ بولو یہاں سابق ہے شدیق دا پہلا نمبر نہیں میرے ہر بے کو عمر دا دوجہ نمبر اونٹ نہیں خریدی ہدار اونٹ نہیں خریدی ہدار گیا بندہ مولا علی شہرِ خدا رو ملیا فرمایا کتوں آئے ہیں اونٹ نہیں دا سہودہ کیتا ہے سونے نہ رکھ اونٹ نہیں خریدی ہدار کیتا ہے فرمایا جا کے سرکار دوالیم سامنی باہر گئے پوچھ سونے آج یہ تو اڈاوی سال ہو جائے تو میں پیسے کی دے گلو لینے نے گیا سرکار دی باہر گئے کنے پیجیا کنے پیجیا جا کے ادھاوی سال ہو جائے پیسے کی دے گلو لینے نے فرمایا میرے ابو بکر کو لینے خدا دیو بلیو کو ویخیا کرو گالکیڑی ہو رہی ہے او بولو بولو کشنا کشتے بولو صرف لنگ در کھانا لیو میرے ابو بکر کو لینے میرے ابو بکر کو لینے میرے ابو بکر کو لینے پھر گیا علی شہرِ خدا فرمان لگے جا سرکار دی باہر گئے پوچھ سونے آنے ابو بکر تا بھی بھی سال ہو جائے پیسے کی دے گلو لینے نے فرمایا میرے عمر کو لے لینے میرے عمر کو لے لینے عرض کیتی ماں زاگرے کاجل والے آنے عمر کو لینہ مولا علی شہرِ خدا نو جاگے دسیا حضور فرمان جنے جی میرے ابو بکر تا بھی بھی سال ہو گیا یہ پیسے عمر کو لے لینے سرکار مولا علی فرمان لگے جا کے پوچھ حضور دی بار گئے جد کر سونے آنے جے عمر تھا بھی بھی سال ہو گئے تو پیسے کی دے گلو لینے فرمایا میرے عثمان گلو لہ لینے میرے عثمان کو لے لئی جی عمر دا انتقال ہو جائے مولا علی شدہ خدا نے فرمایا میرے آقا نے کی فرمایا ہے وہ کہن لگا شخص کہن لگا میرے آقی امام الانبیاء نے فرمایا ہے جی عمر دا انتقال ہو جائے تیر میرے عثمان کو لے لئی نے فرمایا جاہاں کے پوچھ جے عثمان دب انتقال ہو جائے پھر میں پیسے کی دیکھو لینے نے امام الانبیاء دی بارکش حاضر ہویا عجز کی تھی سونیا جے عثمان دب انتقال ہو جائے پھر میں پیسے کی دیکھو لینے نے نبی اے گہ بتانے فرمایا فرمایا پھر پیسے ہو دیکھو لینجرہ تنوں پیجن والا با سر با سر با سر با شان سدید و خلافتی ترتیب تو ہم کو قربان جائیے ایک دن سیدنا شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دی گود اندر امام الانبیاء با سر بیٹھے نے سرکار دوالہ علیہ السلام دی بار گئے چاہے حضرت مان شاہ صدیقہ تیری میری ماں مومنہ دی ماں تسری مومنیو ہم مان شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عثمان دین سونیا ان یا منے کیاں کسے دیاں ہیں نے جن نے آسمان دے سیدارے نے فرمایا ہاں شاہ نے عرض کی دیسوں نے کی دیاں نے کیاں نے فرمایا میرے عمر بن خطاب دیاں نے اے ستارہ اندی تداد بھی غیب ستارہ اندی تداد بھی غیب ستارہ اندی تداد بھی غیب تداد کنی ہے یہ غیب عمال وہ بھی غیب کیونکہ پتہ نہیں کڑا کڑا بندہ کچھے 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 کی کی عمال کرتا ہے میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امیری آنشاہ انیاں عمر دیاں نے کیاں نے عرض کی دیس ہونے آتے میرے باپ ابو بکر صدیق فرمایا نیاں شاہ عمر دیاں ساری عمر دیاں نے کیاں ایک پاسے تیرے باپ بھی اتنے کی عمر دیاں نے کیاں کینیاں نے فاروق عاظم دیاں رضی اللہ تعالیٰ دیاں نے کیاں کینیاں نے سیئی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جبریل عرض کی دیس ہونے آ حکم ہوئے فرمایا رب دیاں میرے عمر دی فضیلت کیئے پیان فضیلت عرض کی دیس ہونے آن نول اسلام جنی عمر نول اسلام جنی عمر میں تیرے عمر بن خطاب دیاں عظمتہ شانہ مقام براتب پیان کا دروہ مدت ختم ہو جائے گی عمر ختم ہو جائے گی عمر بن خطاب دی عظمت ختم نہیں ہوئے گی بیان کرنوالے جبریل امین علیہ السلام نول اسلام جنی عمر دیکھ عمر عمر انہی مدت فضائلیں سیہاپا اور فضائلیں عمر فروغ بیان کرن مدت ختم ہو جائے گی سیہاپا اور فروغ بیان کرنوالے سیہاپا اور فروغ بیان کرنوالے حسینج نہیں چپ کرنا بولو سوال ایک نیکی گار والی سب ڈنگتے ڈنگ پہ ماد دائے کھڑی شریف دا شہنشاہ بولیا مارفدہ سلطان بولیا آپ فرماں دینے انہیں آپ سپتے ہیں سب نے کی زبان حال نہ بولیا آسے آسے اے عمر گزاری چلے خار ہزاراں آسے 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 سے عمر گزاری تے چلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں مالی باغ نہیں دے آیاں جدوں بہاراں عیسیٰ علیہ السلام تو آٹے میرے آقا دی عظمت میں بیان کر دے لے سب پوچھتا ہے ایچی نا عیسیٰ علیہ السلام جس محمد عربی علیہ السلام دی علمتہ بیان کر دے ہو وہ کتھے انوالے نے پیارے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام قیام فرمان لگے مکہ دی بادی اندر آنگے حیزن کر گے مدینہ تشریف لے جانگے غار سور اندر تن جنتے تن راتا قیام فرمان گے اے اوز میں ندا سب چلے آئے آسے آسے اے عمر گزاری تے چلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں بیکھن دے دا یا یا جدون بہا ایک نیکی ایک پاسے تے عمر دیاں ساری عمر دیاں نیکی ایک پاسے شدیق تیری صداقت نو سلام کیوں نہ ہو سارا جہاں نگمہ سارا شدیق کا ابو بکر ابو بکر شاکر صاحبت اسی بھی بول چڑھو انسان بڑیاں دی گالے بڑیاں نکرندے مستبا کا ہم سفر ابو بکر حبیب خدا کا ہم سفر حبیب خدا کا ہم سفر حسین جس کا دین حبیب خدا کا ہم سفر کچھ لوگ آن دے ہیں سانو تو آنو کی ضرورت پیش ہوں دیئے ایڈے متشدد کیوں ہوں توسی نزوی سخت کیوں بول دے ہو تو میں کہاں جڑا رقیق القلب ہے جڑا بالکل ہی نہیں بول دا جس لئے نموسے ڈسارت دا معاملہ ہوندہ ہے چوپتے او بھی نہیں رہی دا ہائے 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 کون نہیں سمجھتے پیدوسیو خدا دیو بندیو سمجھو صدیق اکبر بڑے رقیق القلب نے ایڈے تینے مزاہدہ بندہ مقامِ حدیبیہ تے مجودے مقامِ حدیبیہ ہے اروہ بن مسعود حلِ کرمہ نہیں پڑے آ سیابی رسول اللہ باد اندر بننے آن کے کہن لگے ہیں جس قبیلے والے مختلف قبائل دے بندے توسی لیا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا توانوں چھوڑ کے نہ جانے ہیں تیر رہے توساں کلیاں جانے ہیں جس لئے ابو بکر نے گال سنی نا صدیق اکبر نے جس لئے گال سنی نا کہ اروہ بن مسعود بیا کہیں دے ہیں کہ سونے ہاں حدیبیہ تے مقام تو انہاں ٹوڑ جانے ہیں توساں کلیاں رہ جانے ہیں اے مختلف قبائل دے لوگ نے کہ صدیق اکبر فرمان لگے ہو اروہ بن مسعود امسس ببضل اللہ ناری سالت تمہیں اب جو کہ ناری سالت سارے یار حضور دے سونے نے یار گار دیا کیا باتا نے انجھ پیار دیا کیا باتا نے انجھ پیار دیا کیا باتا نے اے جن عشق نبیدی مستی ہے صدیق دیا اللہ ہستی ہے ڈھگمار کے ساتھ پہ خودی آنکھیں پیرے دار دیا کیا باتا نے ناری سالت صدیق جس لو کہندے ڈھگمار کے ساتھ پاو groundbreaking ڈھگمار کے ساتھ پ hasnس چج نہیں تseen من مرک نے ڈھگمار Gonna ڈھگمار دیا ڈھگمار کے ساتھ پاو لیکی تہا اقرار مصطفیٰ آدھا اور فرمایا اے اونو اے سب نے جنہوں میں نو جھڑ لائی آئے میرا ابو بکریسی جنہیں میرا کلمہ پڑھے آئے فتح مکہ تو بارخچ کرنوالے اور جہاد کرنوالے فتح مکہ تو پہلوں خرچ کرنوالے برابر نہیں ہو سکتے جنہیں تانمندھن قربان کر چھڑے محجن نبی شریفی جگہ لائے کری تھی جنہیں ہر شئے قربان کر چھڑی عمران دینے میں آج بیکھانا میرے تو بدہ کاؤں انہیں تبوک اندر حصہ لائے کے انوالا عبدہ لائے کے آئے جس لئے یارِ غارِ مصطفیٰ ہے فرمایا ابو بکر کیلے آئے ہیں تیک کار کی چھاڑا آئے ہیں سونے آپ کار اللہ تے اللہ دا رسول مال سارے لائے ہیں ہون یارہ وریا کو سینے دے زون صدیق تیری عظمت کو سلام ہو سلام ہو سینے دے زون نارے رسالت جام کوثر جو علی کے ہاتھ سے اگر چاہیے بند کے رہنا ہوگا دنیا میں گدا سینے دیگ کا ہاں دل میں مختل حیدر ہو تو خاردی یہ یاد رکھے کیسے کرے گا حشر میں سامنا سینے دیگ کا نارے حیدر گلی گلی نگل نگل ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی عظمت و شاہ مصطفی غلامان مصطفی اے ایمان لے کے دنیا تو جاؤ گے دنے جاتے اگر ایمان نانا لے کے گا ہے میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کےنا ممبر رسولت محجد کانا خدا اندر بیٹھا ایمان دی موت نہیں ملنی ایمان دی موت ہو دے واسے وے جڑا سونے دا بھی وفادار سونے دے یاران دا بھی وفادار سونے دے صحابات اہل بیت دا بھی وفادار علی پاک نبی سلام کرے دے صدیق پاک نبی سلام کرے خدیجہ تلک پراہ بھی نبی سلام کرے دے ماں آشہ نبی سلام کرے اے ہی مسلک میرے مجدل فیساند ہے اے ہی مسلک میرے امام احمد ریزاد ہے اے ہی مسلک میرے محدث اعظم پاکستان دے اے ہی مسلک میرے محر علی شاد ہے اے ہی مسلک خاجہ باقی بلد ہے اے ہی مسلک خاجہ بہاود دن نقش بند ہے کونی سمجھا رہی تو انوکی کہہ رہے ہیں اے مرانگا دے بعد و یاد کر رہا جائے کی قیدہ ہوں دا سی اے ہی مسلک رب کعبہ دی قسمیں میں کشف المحجوب چون ثابت کر سکنا اے ہی مسلک میرے حسنی حسینی سید بعد از خدا بھول گتوئی کیسا ہے مختصر اصدق سادکین بولو ستیک جس نو کہندے او یار مستفادا بولو ستیک جس نو کہندے سادکین میں اٹھ نہیں سکیا پر یار گار وہاں سے ساڑھ جانویں آل رہے صدیق جس نو کہندے او یار مستفادا جس سب تو پہلے کی تہا اقرار مستفادا اور پوچھے آسی ایک سہابی دس سو پسندگی اے پوچھے آسی ایک سہابی دس سو پسندگی دس سو پسندگی اے پوچھے آسی ایک سہابی دیدار دیدار مستفادا مہترم جناب مہترم جناب محمد یوسف صاحب میرے چاتو صاحب شاہ جی اتاری بھائی شاکر صاحب احمد صاحب جلال پوچھتا تو پہی اخلاق صاحب آئے اکرام بابر صاحب ساڑھے مجاہد عدیق شیخ صاحب شیخ عمر صاحب اے مجاہد اے نظر ڈنڈا بڑا کم کہتا ہے ساڑھے مجاہد میں انہیں سارے انہیں بلائی اس بات سے پتا لکے سیاباد غلام زندہ بیٹھے ہوئے نظر رکھے ہوئے آفظ محمد جمیل صاحب رحمت القرآن طاہر صاحب کی بلا علامہ صاحب علیاء سارے ایت شریف علیاء میں تو انہیں سنورت کرنا میں چاہنا ساں بس صدیق دا چرچہ ہو جائے صدیق دا مقام بیان ہو جائے افصلیت بیان ہو جائے مقامیں صدیق بیان ہو جائے تاکہ سارے گنا تو بجا اے میرے کاموں کی تو چمک دے چیرے تقیر صاحب سارے سیفی صاحب کی بلا قیل صاحب قاری صاحب کی بلا اے سارے علامہ شبید جماعتی صاحب سارے پاس باندرہ نمار قاری امتیار صاحب اتنے سارے علماء جا چکے نے اتنے سارے حل موجود نے اے دو ڈبل جا چکے نے اے پتہ کی پیغام ہے صدیق دیعظمت واسے اسی یک اسی یک مجھتو کے اے انہ دی نموس واسے کٹھے ہیں اور انشاءاللہ جتے بھی سانو لوڑ پوے اسی حاضر ہیں صدیق دیعظمت واسے سنی حاضر بیٹھے ہوئے ہیں حکومت ہوش دے نہ ہن لوے اور جڑیوں نے بیغیتری کیتی ہے نوید عاشق نامی زاکر نے انہوں فلفا اور گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دیتی جائے تو انہوں ایک رادر منظور ہے ایک رادر منظور ہے اللہ میری تواری آزری قبول کرے کسے کس حملی تھوڑ نہ ہوئے ہن صلاة و سلام ہوئے گی صلاة و سلام ہوئے گی ازان ہوئے گی نمازِ شاہ پڑھا گے اور اس تو باجرہ کپڑے اپڑایا ملک کرانگے اور انشاءاللہ پھر صدیقی لنگر بہت بسی ہے اینے کو بندے نہیں تو چھے دے گانے اس وعہ سے توڑی میربانی ہے سارا لنگر لیک کھا کے بھی جانا ہے تو لیکے بھی جانا ہے صدیق تجھ پہ قرمان و آخر دعواء یعنی الحمدللہ رب العالمین